دیشرگردی کے شکار پشتون ہو چکے ہیں نمبر ایک پشتون جہاں وہاں پر غیر ملکی کے طور پر جہاں اس کو سامنا ہی اس ملک میں جہاں یہ غیر ملکی ہیں یہ دیشرگرد ہیں یہاں اسے اسطلاح میں جی لوگ استعمال کرتے ہیں پھر یہاں پر غربی روٹ پر بھی جہاں پشتون کو جہاں نظرانداز کر دیا شناختے کار بھی پشتونوں کے لئے اس کا عقیداری نہیں تھا ابھی جہاں وہ اس کا لیڈرشپ جو ہے وہ اسمبلی تک بھی جہاں وہ نہیں جا سکتے اپنے عوام کے اوٹوں سے جیسے چٹان صاحب نے آپ کو گنوا دے گئے کہ ہمارے مشارعان جو تھے سب کو جہاں پارلیمنٹ سے باہر کر دیا گیا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا اوٹ استعمال کرے اپنے راہ کے اپنے مرضی کا کوئی کونسلر لے آئیں کوئی امینے لے آئیں تو آپ الیکشن کمیشن یہاں پر ہمارے عوام سے یہ حق بھی چینہ گیا گیارہ کروڑ اس ملک کے عوام سے اور خاص کر پشتون خواہ و پشتون لیڈرشپ سے جائیں یہ ہمارے لئے بلکل ناکابیل قبول ہے یہ دیڈ لوک ہو جائے گا لالا یہ لوگ جائیں اس فیڈریشن کو نہیں چلانا چاہتے ہیں ہماری اسٹیبلیشمنٹ جائیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پشتونوں کے ساتھ آپ کا یہ روایہ آ رہا اس کے ذموار آپ ہوں گے اس کے ذموار آپ ہوں گے یہ غلط یہ پشتون دشمنی کے بنا پر یہ پالیسی جو ہیں یہ پشتونوں کے لئے ناکابیل ہے قبول ہیں آج جب پشتون خواہ میں لیا ہوں پارٹی نے تین تاریخ جلسے جلوس کے وہ سب کو معلوم ہے اس آگست میں این پی نے جو اپنے طرف سے پروگرام بنائے وہ سب کو معلوم ہے تیس تاریخ ہو جائیں آج مولانا صاحب کے پارٹی نے جو کراچی سے لے کر سوا تک یہ سارا شہرائیں بنتی ہیں یہ ایسے مزاق نہ سمجھیں یہ ایسے مزاق نہ سمجھے جو لوگ لے رہے ہیں اور یہاں تک یہ میں تو یہ بھی کہوں گا پیچھے والے تو مزاق سمجھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے تو مزاق سمجھ رہے ہیں میں اپنے تیادیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا پی پرس پارٹی والنس سے یہ گزارش کروں گا وہاں پر مسلم لگنون سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں بالکل یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو الیکشن ہے ہمیں نامنظور ہونا چاہے اس کے لئے شٹرگل کرنا چاہے کیونکہ یہاں پر پشتنوں کے ساتھ جو روایہ رکھا گیا ہے یہاں پر ایک پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے ایک پیڈرشن کا مسئلہ ہے ایک جگہ پر عمران خان کا وزرازم شپ کا مسئلہ ہے کہ وہ اقتدار میں رہے ہیں دوسرے طرح پر پیڈرشن کو جو خطرہ ہے ابھی اس میں ان لوگوں کو انتخاب کرنا چاہے شپلشمنٹ کو جائیں کہ ان لوگوں کے لئے پیڈرشن وہ آئین وہ پارلیمنٹ کی بلا دستی ہوئے ہیں یا آپ نے مرضی کا عمران خان کھولانا جائے اس کے لئے جیئے زیادہ انیت رکھتا ہے آپ کا میسیج کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ نون سے اور پیپلز پارٹی والوں سے نہ جائیں وہ تو تب کو میں نہ رکھنا ہے کہ وہاں پر پیچھائے والے تو اقتدار کے اس میں ہیں بلکل وہ تو سب کچھ گنوانے کے لئے تیان ہیں اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ اس کا مدد کر رہے ہیں پیچھائے والوں کا جو ہیں لہذا ہمارے جو اتیادی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مکمل ہمیں اکسو کر اس کی خلاف شرگل کرنا چاہئے ہیں ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ سے باہر بھی باہر بھی لیکن وہ آپ آگے چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کس کے ساتھ کتنا چل سکتا ہے یہ ضروری تھا یہ تو پنجاب سے بھی لوگ جو ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں سندھ میں بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا تو اچکزئی صاحب نے یہ بات کیوں کس پسپنظر میں کر دی ساروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا وہاں نظر آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں ہم جب آئین کی فہمالی ہو جب آئین کی فہمالی ہو پھر تو آئین کی فہمالی اس طریقے سے تا کہ ایوب خان یا یا خان مشرف زیولہ ماشاء اللہ لیا کر جائیں آئین کو ماتل کر کے اپنے جویں وہ کمرانی بادشاہت کا امر رکھتے تھے اوجی امریت کی جویں اب ایک نیا طرز انگو نے روا رکھا ہے کہ ماشاء اللہ بھی نہ ہو مگر سارے قوانین ماشاء اللہ جیسے ہوں مثال جیسے میڈیا پہ مکمل سنسرشیب الیکشن میں مکمل پوجی اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے مداخلات پارلیمنٹ کی جو فیصل ہے وہ نہیں ماننا خارجہ و داخلہ پارلیسی پوجی اسٹیبلشمنٹ چلا رہے ہیں خارجی تعلقات جائیں پوجی اسٹیبلشمنٹ قائم کریں مثال وہاں پر سعودی عرب کے ساتھ جو پوجیوں میں شامل ہو رہے تھے کس ہیں آپ نے پوچھا آپ نواز شریف صاحب کی حکومت رائیل شریف کس کے کہنے پہ وہاں پہ گیا اب میاں صاحب کی حکومت کی باقی ہم تو وہ توائیسی تھی نام میاں صاحب کا تاں فیصلے جوتا ہوں کاکر صاحب پھر ایسی سیاست کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسی سیاست نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میاں صاحب کو تو ہم لوگوں نے تین باپ سینٹ میں یہ کہا کہ کمپرومائز مت کریں آئین پیوجیں پارلمنٹ کے بالا دستی پہ کمپرومائز نہ کریں اور وہاں پر آئین پیوجیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے نہیں یہ آپ نے کس بات پہ ان کو کہا تھا کہ آپ آئین کے اوپر کمپرومائز نہ کیجئے گا یہی مسائل چل رہے تھے نہیں کوئی خاص مسئلہ ہوگا میں پس منظر مجھے سمجھ آئے تو میں بات کو آگے لے کر چلوں مثال وہاں پر فاتح کا مسئلہ تھا نمبر ایک پھر وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ یمن کا مسئلہ تھا خاص کر جو سعودی عرب میں جو پوجوں کا ملکوں کا جو اتیاد بنا رائل شریف جو اس کا سربارہ بنا اور پھر یہاں پر جو دان لکستا وہ لکستا مطلب مسلسل پارلیمنٹ میں اور حکومتی عملداری میں مداخلت ہو رہی تھی چٹان صاحب یہ ادارے موجود ہیں پارلیمان میں اب آپ نے کیا جا کے ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے اتجاج کریں گے آپ اپنی بات وہاں پہ ریجسٹر کروائیں گے لیکن کس چسم کے ریفارمز آپ کو چاہیے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ عمران نیازی نے کہا تھا کہ پارلیمان پہ لانت ہو لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے تبدیلی پہ جو لا رہی ہے عمران نیازی نے اس کے لا نکھوں میں بینا نہیں کیا آپ کو حصت تک جانا چاہیے نہیں اس تک نہیں نا کچھ ایوائٹ کرنے چاہیے نا آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو حکومتیں بن رہی ہیں کیا ماضی میں ایسے نہیں بنتے تھے آزاد لوگوں کو نہیں خریدا جاتا تھا سب کچھ ہوتا تھا کیا ہر ایک کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تھے اس کو تو یہ لوگ سٹسکو کو لوگ کہہ رہے تھے یہ سٹسکو کی سیاست کہتے تھے یہ ہے ابھی وہ سٹسکو کی سیاست کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں مجھے تو اپنے وہ پرانے پاکستان پہ اور پرانے پارٹی پی پرس پارٹی پہ پخر ہے میں اس کیلئے اپنا جان بھی دے دو تو کم ہے جنہوں نے شیدی قوم کے تنزیلہ جیسی خاتون کو اسیمبلی میں لائے جو پڑی لکھی ہے آپ ان سے پوچھئے تبدیلی والوں سے آپ میڈیا میں حمد نہیں ہے نا کہ ایک لسٹ تو آپ لوگ نکالے کہ انہوں نے مخصوص نشستوں پہ کس کی سکولی آئے کس کے بہو ہے کس کی بیٹیا ہے اچھا ہم نے پابندی نہیں لگائی کسی قسم کی آپ بتا دیں بتائیں ابھی ابھی بتا دیں ہم نے نہیں پابندی لگائی میں آپ کو کیوں بتاؤ آپ ان سے پوچھ لے میں کیوں پیٹیای کا جواب دے دو آپ ان سے پوچھ لے کہ بھائے آپ لوگوں کے جو مخصوص نشست ہے پہلے تو یہ ڈاکٹر رمیش صاحبیں سے آپ پوچھیں یہ کل امینے بن جائے گا بیس سال سے کتنے لوگوں نے رگڑک آیا ہے پیٹیای میں یہ کل پہلے مسلم لگنون میں امینے تھا مزے لے رہا تھا ابھی پیٹیای میں امینے بن جائے گا یہ تبدیل ہے پیٹیای کی خان صاحب کہتے ہیں مزے نہیں لینے دینے ہم نے کیا مزے نہیں لینے دینے کیا پیکے میں جو لوگ تھے انہوں نے مزے نہیں ان لوگوں نے مزے نہیں لی کیا پیکے میں پوچھیں تبدیل یہ لوگ لے کے آئے لیکن پھر بھی ہمیں پیٹیای سے کوئی لینے دینہ نہیں ہے یہ حکومت بنا سکتے ہیں بشک حکومت بنائے یہ وزارتیں لے لے یہ پچاس لاکھ گھر بنائے یہ جو 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 وہ حسد امت صاحب کہہ رہے ہیں کہ سو دن میں ہم نے سندھ کا تائین کرنا ہے ہم نہیں گھر بنانے جا رہے ہیں میرا سوال آپ سے سنے جواب آپ دیجئے گا میرا مکمل کرنے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئین جو سوشل کنٹریکٹ ہے پبلک اور ریاست کے درمیان اس پہ ہر ایک نے عمل درامت کرنا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں تمام اداروں کی اختیارات قطعین ہیں قطعین صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں سن لیں کہ ٹائم کم ہے جو 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 جس کی اختیارات ہے اپنی حدود میں رہی مجھے آپ دوارہ گراس نہیں کریں چٹان صاحب تیس سیکنڈ کے اندر مجھے بتائیے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہم کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بینیفیشری تمام تر ایکسرسائز کا پاکستان تحریک انصاف ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آؤ آپ کو سر آنکھوں کے بٹھا کہ ہم پارلیمان میں سپورٹ بھی کریں گے ییس بھی کریں گے اور ان کے خلاف ہم احتجاج کرتے جائیں گے جیسا بھی ہے ہم سڑک بھی نہیں بلوک کریں گے ہم کچھ اور بھی نہیں کریں گے آبیٹ یہ کس قسم کا آپ جسٹس کر رہے ہیں یا لائن تو کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر نظام چاہے کوئی بھی نظام ہو جمہوریت جتنا لولی لنگلی جمہوریت ہو اس ملک کے اور اس ملک عوام کے مفاد میں بہتر ہے ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دونوں طرف زیادہ تیر ہاتھ نہیں ملا پائیں گے اس مجبوری کے حالات میں ہم ان کا یہ جالی منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں جی کاکٹ ساتھ مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے موجودہ حکومت جہاں اس زیادہ کے غیر جمعاتی ہوئی حکومت اسی کی نظام یہ اس میں کوئی پرک بھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ جیسے پابندیاں ہیں جیسے حالات ہیں اور ہم تو بلکل سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر اس کا حل یہ ہے کہ نیاز شفاف الیکشن ہو جہاں جہاں پہ آپ کو شکایت ہے وہاں پہ الیکشن کرا لیں تمام الیکشن کو نہیں کرنا سارے ملک میں جہاں نہیں سارے ملک کے اندر ہوتے تو وہ پارلیمان کی ابھی ہم زیادہ صاحب پیپلز پارٹی نہ بات کر رہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک شفاف صحیح فری الیکشن ہونا چاہے اس الیکشن پہ تو کسی کا بھی اعتماد نہیں ہے دیکھیں جہاں جہاں تک شکایت کی بات ہے آپ وہاں پہ الیکشن کروائیں سارے پارٹیاں شکایت کر رہے ہیں سارے پارٹیاں آپ بڑا بڑا جو اس پہ شکایت نہیں کر رہے ہیں جی رومیش صاحب میں سمجھتا ہوں الیکشن کے حوالے سے تو ہم نے بات کر دی جو میرے بھائی نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں ہر پولٹیکل پارٹیز کے اندر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں الیجیبلٹی اور کریڈیبلٹی بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کی کیا ہے اور اس کے اوپر اگر لیڈرشپ کوئی بھی فیصلہ لیتی ہے مگر ریزرڈ سیٹس کے اندر ساری پولٹیکل پارٹیز میں دیکھیں میری بات ساری پولٹیکل پارٹیز کے اندر ریزرڈ سیٹس کے اندر مس منیجمنٹ ہوتی ہے آپ نے مان بھی لیا آپ نے چٹان صاحب کی بات کو انڈیوز کر دیا ساری پولٹیکل پارٹیز میں اس وجہ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ریزرڈ سیٹس